گرم تپتے ہوئے میدان میں امام حسین شجاد اور بہادری سے جنگ کر رہے تھے ظلفقار کی تیز تھار کی وار ایسی تھی گویا آسمان سے بجلی گر رہی ہو تیر اندازوں کی طرف سے تیر کی بارش ہو رہی تھی آپ کا سارا بدن زخموں سے چور تھا امام حسین علیہ السلام دشمن کی فوج پر حملہ کرتے جا رہے تھے دشمن کی تعداد تیس ہزار تھی اور آپ ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر دیتے تھے یہ اچانک نیزہ پرداروں کی ایک جماعت نے آپ الاسلام پر حملہ کر دیا ایک سپاہی نے تیر چلایا جو کہ آپ کے دہن مبارک پر جا لگا امام حسین نے دہن مبارک سے خون ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف پھینگا اور فرمایا خدایا انہیں نابود کر دے ان سب کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کی بھی روکہ زمین پر باقی نہ رکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاری نواسے کو اس بے رحمی سے کیوں شہید کیا گیا اور آپ امام حسین علیہ السلام میدانِ کربلا کیسے پہنچے اور آپ کو شہید کر دینے والا لشکر کون تھا اور مسلمانوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہیں دیا ہماری اس ویڈیو میں مختصر سنیے السلام علیکم دوستو واقعہ کربلا صرف اسلامی تاریخ کا ہی نہیں بلکہ انسان کے تاریخ کا بھی بے حد دردناک واقعہ ہے یہ دنیا کا واحد ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں بے حد متاثر ہوئی آسمان متاثر ہوا زمین متاثر ہوئی چاند سورج متاثر ہوئے سورج اور چاند ایسے متاثر ہوئے کہ شفق کی سرخی نے آسمان لال کر دیئے یہ وہ غم و انگیز اور علمناک واقعہ تھا کہ اس نے جاندار اور بے جان کو خون کی آنسر الا دیئے جس کا پس منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد کی دشمنی تھی واقعہ کربلا کی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے گئے پچاس سال گزر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے امام حسین نماز مغرب کے مسلحے پر تشریف فرما تھے اسی دوران مسجد میں حکومت کا ایک ساتھی جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہوا اور اپنی کمر سے ایک خط نکال کر امام حسین کی طرف پھینکا امام حسین نے خط اٹھایا اور خط پڑھ کر فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہے امام حسین نے فرمایا شام کا حکمران معاویہ ابن ابھی صوفیان نہیں رہا اور گورنر نے ہمیں بھلایا ہے اس کے بعد امام حسین حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے ولید نے کہا یزید بن معاویہ حکمران بن گیا ہے اور اب آپ اس کی بیعت کیجئے امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالمی اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرد کر دیا ہے اور مسلمانوں کو کہا کہ یہ فیصلہ قبول کر لیں اس وقت مدینہ میں جائیت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی موجود تھے مدینہ کے جائیت صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا جن میں حضرت حسین ابن علی عبداللہ ابن زبیر اور عبدالرحمن بن ابی ابو بکر کے نام بہت اہم ہے صحابہ اکرام کی مخاصفت کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرد کر دیا تھا جو کہ اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور عشتہ داروں کو اپنا ولیہ حد اور اپنے بعد خلیفہ متخب نہیں کیا تھا اور یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے بھی خلاف تھا جب یہ خبر کوفہ پونچی کہ امام حسین نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اہلِ کوفہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے مختار سخفی کے گھر پر جمع ہوئے اور سلمان رضی اللہ عنہ نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت تھی آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں ہم سب آپ کی ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے اور روایتوں میں آتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً اٹھارہ ہزار خط امام حسین کو مصول ہوئے امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا امام حسین کے نزدیک یزید کا خلیفہ بننا ظالم حکومت کو تسلیم کرنا ہے ایک طرف تو یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف تھی اور دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی بڑا تناسے کا شکار تھی یزید شراب تفریح اور شکار کا عادی تھا لوگوں کا ماننا تھا کہ اس میں خلیفہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے جبکہ یزید ہر حال میں امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا کیونکہ امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازے تھے امام حسین کی بیعت لینے کے بعد ہی یزید کی خلافت پر قرار رہ سکتی تھی اور عالمی اسلام میں یزید کی خلافت کو اہمیت ملتی جبکہ امام حسین اسے نا اہل سمجھتے تھے اور اس کی خلاف خروج کرنے کو فرض سمجھتے تھے کوفہ والوں پر بھرہوسہ کرتے ہوئے امام حسین مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں اپنے اہل بیعت جان اسار اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے جب یزید کو یہ خبر ملی تو اس نے عبداللہ ابن سیاد جو کہ ایک ظالم شخص تھا اس کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اس کو حکم دیا امام حسین ابن علی کوفہ پہنچنے کی کوشش کریں تو ان کو راستے میں ہی روک دیا جائے ابن سیاد نے ایک لشکر روانہ کیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہی روک دیا تین محرم کو امیر بن ساتھ چار ہزار فوج لے کر کربلا میں پہنچ گیا یزید گورنر کے ذریعے اپنی باتیں قبول کرنے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخر کار دشمنوں نے فراد پر فوج کا پہرہ لگا دیا ساتھ محرم کے بعد امام حسین اور آپ کے پورے جان اساروں اور اہل بیعت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا آپ کو نہر فراد سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی تین دن گزر جانے کے بعد جب امام حسین کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو امام حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا تو دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا دشمن نے سوچا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے جب تین دن کی پیاس کے بعد امام حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے آپ کی خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا امام حسین نے ایک رات کی محلت طلب کی آشورہ کی اس رات امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی اور یزیدی فوج کو طلب کر کے امام حسین علیہ السلام نے ایک تقریر کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے لوگو جلدی نہ کرو پہلے میری بات سن لو لوگو تم میرے حسبوں نصب پر گھوڑ کرو اور دیکھو میں کون ہوں اپنے گریبانوں میں چھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو تم خیال کرو کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں اور ان کے چچیرے بھائی کا پیٹا نہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نام پر لبائی کی اور اللہ کے آخری نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے کیا سیدو شہدہ امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے کیا حضرت تیار میرے چچا نہ تھے اور کیا تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کوئی یاد نہیں جب انہوں نے میری اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہوں گے لیکن یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا صرف عمر ابن یزید تمیمی پر اس کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت اور دوزخ کا انتخاب کا موقع ہے آشورہ کے دن آپ کے تمام بھائیوں اور بیٹوں کو میدانی کربلا میں شہید کر دیا جن میں علی اکبر، عباس، علی اکسکر شامل ہیں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا شجات اور بہادری کی تاریخ قائم کر دی لیکن ایک ایک کر کے سبھی بہتر جانسار شہید ہو گئے آخر میں امام حسین علیہ السلام کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن ان میں سے کوئی بھی امام حسین کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا آخر کار شمرزل جوسن کے اکسانے پر زورا بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور امام حسین کے ہاتھ اور گردن پر حملہ کیا سنان بن انس نے تیر چلایا جس کے بعد امام حسین گر گئے ان کے گرتے ہی شمر آگے بھڑا اور اس مالوں نے امام حسین کا سر پیچھے کی طرف سے کھاٹ کر جسم سے جدا کر دیا عبداللہ ابن زیاد کے حکم پر امام حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کے ٹاپوں پر رون دیا گیا اس کے بعد تمام شہید اور اہل بیعت کے سروں کو نیزے کی نوک پر رہ کر ابن زیاد کے دربار میں لائے گیا اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پہنچ جایا گیا جب یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو اس پر چھڑیاں پھیڑنے لگا اور کہنے لگا ہماری خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے اس منظر کو دیکھ کر امام حسین کی بہن زینب کبرا کا دل ترپ اٹھا آپ نے درباری یزید میں ایک لرز آمیز خطبہ دیا اس خطبے کو سن کر یزید کے دربار میں مجود درباری اور اہل شام کے چہروں کی رنگت بدل گئی اور وہ پیشما ہوئے واقعی کربلا سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یزید نے سب کو شہید کر دیا تاں کہ اس کی پوزیشن برقرار رہے اور وہ وہاں پر خلیفہ بنا رہے لیکن اس کی وقتی جیت ساری عمر کی رسوائی تھی اور اس نے اپنی ہاتھوں سے اپنی آخرت بھی برباد کر لی امام حسین شہید ہو کر بھی لوگوں کے دلوں پر حق و صداقت کے عظیم منار بن کے راج کرتے ہیں اس جنگ میں دراصل امام حسین کی جیت ہوئی امام حسین نے اصل میں مدانے کربلا میں فتح حاصل کی اور آج بھی ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی don't forget to subscribe my channel thank you for watching